صادر صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ جو ٹیکس کا آج آپ کے مذاکرات ہوئے حکومت کے ساتھ جی منیسٹر صاحب کے ساتھ تو ٹیکس کا مکمل خاتمہ ہوا ہے یا ٹارگیٹڈ کوئی خاتمہ ہوا ہے یہ جو باہر سے آئے ہوئے جو لوگ ہیں جو بڑے کاروباری ادارے ہیں ان پر ٹیکس لگیں گے جیوی کے لوگ اس سے مستثمہ ہوں گے آجہاں مطلب باہر کے کس لیول کے لوگ جو کاروبار کرنا ہے ایک ساتھ کے لیول آگیا اگرہ سا ہو گیا آجہاں یہ مل سی ہو گیا آجہاں یہ سوس بہت ہو گیا آجہاں تو یہ ٹیکس کا عمل کب سے شروع ہوگا یہ ابھی اس کے لئے طویل مشاورت ہوں گے اس کے لئے رینیو آٹھاڈی کا ابھی قیام عمل میں آیا ہے ابھی ہم نے اس پہ ہی اتراز کیا ہے آجہاں ابھی رینیو آٹھاڈی اکثر نو بنے گے تو اس کے بعد رینیو آٹھاڈی بننے کے بعد اس کے ترجیحاتیں ہوں گے ٹھیکس جی اور اس کے بعد جو ہے نافر ہیں صحیح آجہاں سر یہ خالص ہے سرکار ایک بڑا برنگ ایشو تھا یہ 2009 سے بھی یعنی پیوز پارٹی کی شروع کی حکومت سے یہ مسئلہ تھا اور آج بھی یہ مسئلہ تھا تو یہ کہاں پہنچا جی اس پہ کیا حتمی فیصلہ ہوا ہے یہ خالد خورشید کی حکومت کے موازی موقف ہے رات کو انہوں نے عمل ساتھ بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے یہ کوئی خالص ہے سرکار نہیں یہ عوامی ملکیتی زمین ہے اس کے تقسیمکار کا ترقیقار ہم اسمیلے میں بیٹھ کے کس طرح کرنا ہے کیسے تقسیم کرنا ہے اور کس طرح کے لوگوں میں تقسیم کرنا ہے اس کا فیصلہ کر کے ہم اس کو عوام کے لوگوں کے حوالے کریں گے پہاڑ کی چوتی سے لے کر ذریعہ کی تقسیمہ حکومت وہ عوامی ملکیت ہے تو ہم اس کو عوامی ملکیت سمجھتے ہیں اور عوام میں ہی تقسیم کر رہی ہیں آجہ آپ کے مذاقرات چار پوائنٹ پہ دھنا وہ چار پوائنٹ کون سے تھے جس پہ آپ کے مذاقرات ہوئے یہ فانانس بل تھا رینیو آتھاکٹی تھا آجہ یہ خالصہ سرکار تھے اور بجلی کے بلاد میں جو غیر ضرور اضافہ کیا گیا تھا یہ تھا آجہ تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے مذاقرات منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ ہوئے تو آپ مطمئن ہیں ان مذاقرات سے انشاءاللہ انشاءاللہ آجہ مزید اس پہ کیا پیشرفت ابھی ہونی ہے اس پہ پیشرفت ابھی آل پاٹیز کانفرنس بلانے جا رہا ہے حکومت یہ حال سے سرکار اور بیگر ایشوز پہ جائے نا وہ آپوزیشن کو بھی اعتماد ملیں گے حفظ رحمان صاحب سے بھی ملیں گے اندر تیروکیٹ کو بھی اعتماد ملیں گے لے کے وہ آوانی تمام گلگت بلکسپان کے نمبرداروں کو اعتماد ملیں گے تمام سٹیکھولڈر کو اعتماد ملیں گے اس کے بعد یہ آگر پانچ سے چھے مہنے ان کے بعد ابھی جو خانصہ سرکار کے بارے میں انشاءاللہ اسی مہنے میں ہی اسمبلی میں بل لائے جائے گا کافی دیگر ٹیکسس کے ایشو کے لئے وہ ابھی پانچ سے چھے مہنے لگیں گے اس میں فانون سازی کرنے کے لئے تو آپ کی مذاکرات کی ٹیم میں کون گلگت بلکسپان سے کون کون لوگ شامل تھے انجمن تاجران بلکسپان اور انجمن تاجران بلکسپان اور انجمن تاجران بلکسپان چلیں صدر صاحب غلام اتھر صاحب آپ کا بہت شکریہ بہت مہربانے بہت شکریہ جی تینکی تینکی تینکی